بلکل مل جانا چاہیے یہ ہم لوگ کی امید ہوں جیسا میں نے کہا کہ جن پرودھانوں میں بدلاف کرنے کی بھی ضرورت ہے اس پہ بھی بیٹھ کر ہم لوگ چرچہ کریں گے تاکہ ہمارے راجعے کی اور بیہاریوں کی جو لمبے سمجھ سے مانگ رہی ہے اس کو پورا کیا جاتے ہیں پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نمشکر دیکھ رہے ہیں آپ چاہیے پوست لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا شرمہ آس سے نئے قانون لاغو کیے گئے ہیں جو پرانے قانون تھے اسے بدل دیئے گئے ہیں یہ راجعے سرکار کا فیصلہ لیا گیا ہے جس کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آئیں لوگ جون سکتی پارٹی رامویلاز کے راستری ادھیک چراغ پاسفان چراغ پاسفان نے کہا کہ جو کچھ بھی بدلاؤ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے بدلاؤ ہوتا ہے اور یہ جو نئے قانون لائی گئی ہے اس سے بہت ہی فیدہ پہنچنے والا اسی کے ساتھ ساتھ جب پترکاروں نے ان سے سوال کیا کہ نتیش کمار لگتار کیندر سے ہی مانگ کر رہے ہیں کہ بیہار کو وشش راجع کا درجہ دیا جائے تو اس کا بھی سمرتن کرتے ہوئے نظر آئے اور کہتے ہوئے نظر آئے کہ صاف طور پر ہم لوگوں کو وشش راجع کا درجہ ملنا چاہیے اور اس کی مانگ ہم بھی کندر سرکار سے کرتے ہیں جب آوشکتہ ہوگی تب ہم لوگ بیٹرک کریں گے اور اسے بیٹرک میں یہ سب مددوں پر چرچہ کی جائے گی تو ساتھ ساتھ آرکشن مددے کو لے کر کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کندری مندری شراغ پاسفان پہلے آپ یہ پورا بیان سنیں تو یہ قانون میں بدلاو جب ہوئے ہیں تو اس کو لاغو تو کرنا ہی ہے اور جو بھی بدلاو ہیں وہ بہتری کلے ہی کیے گئے ہیں تو ایسے میں اس کو لاغو کیا ہی جائے گا کوئی جہرام رمیز نے کہا ہے کہ آرکشن کی جو سیما ہے وہ پھیکی جائے اسی ایسٹی اور اسی میں پچاس پر چک آرکشن کی کم کیا جائے آپ کا کیا ماننا چاہتے ہیں آپ نے اسی ایسٹی سے آگے کیا لگتا آرکشن کی سیمای کم تو نہیں جائے بھائی آرکشن کی سیما کو کتے ہی کم کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں رکھ سکتا ایسے میں بلکی اس کے دائرے کو ہم لوگوں نے ہمیشہ بڑھانے کا کام کیا میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز پاسفان جی نے وی پی سنگ جی کی سرکار میں منڈل کمیشن کو لاغو کر کر پچھڑے بر کے لوگوں کو اس میں جوڑنے کا کام کیا سب سے پہلے ہم ہی لوگوں نے اپنی پارٹی کے سمویدھان میں بھی اس بات کو لکھا تھا تاکی جو اگری جاتی سے جو گریب ور کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی پندرہ پرتیشت آرکشن کا علاب ان کو ملنا چاہیے کیندر سرکار نے باننی پردھان منتری جی کے نیترک میں دس پرتیشت کا آرکشن ان کو بھی دیا گیا تو ایسے میں ہم لوگ کی سوچ ہمیشہ اس دائرے کو بڑھانے کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے لابانویت ہو سکے آپ نے آج بیشیش راج کی بات کو کہا تھا بیشیش راج کا درجہ کو لے کے آپ نے کہا تھا کہ بریسد پولیٹکس نہیں یہ ہماری مانگ ہے جیڈیو کی بھی مانگ ہمیشہ سے رہی ہے اب کیا لگتا ہے کہ بیہار کو بیشیش راج کا درجہ مل جانا چاہیے بھائی بلکل مل جانا چاہیے یہ ہم لوگ کی امید ہو جیسا میں نے کہا کہ جن پردھانوں میں بدلاف کرنے کی بھی ضرورت ہے اس پہ بھی بیٹھ کر ہم لوگ چرچہ کریں گے تاکہ ہمارے راج کی اور بیہاریوں کی جو لمبے سمیں سے مانگ رہی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے بیہار کو بیشیش راج کا درجہ دیا جوا اس کی مانگ اب وہ پرمکتہ سے اٹھنے لگی ہے پکس ہو یا بے پکس ہر کوئی یا مانگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کڑی میں لوگ جو انسکتی پارڈی رامویلاز کے راستی ادھک شراغ پاسوان نے بھی اس کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے بیٹھک کریں گے کہ اندرس سرکار کو کہیں گے اور بیہار کو وشش راج کا درجہ دلوا کر رہیں گے بیہار واسو کی یا پرانی مانگ ہے اور ہم اسے مانگ کا سمرتن کرتے ہیں نتیش کمار کے اسے مانگ کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آ چراغ پاسوان تو ساتھی ساتھ تمام مدو کو لے کر کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے آر اکشن مدو کو لے کر کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے نئے قانون کو لے کر کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے چراغ پاسوان سنا آپ نے تو فیلال اس خبر میں بستنائی تمام جانکاری کے لیے بنے رہے سیڈی پوست لائک کے ساتھ اس سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنے فاق